کربلا میں مولا حسین علی اور ان کے عائزہ و اصحاب شہید ہو گئے اور دفن ہو گئے لیکن مولا حسین علی یہ انتظام کر کے آئے تھے کہ اگر ہم وہاں دفن ہو جائیں قتل ہو جائیں کہ ہمارا میسیج اور پیغام لوگوں تک پہنچی اور انتظام کر کے آئے تھے کہ اذا اپنی بچوں کو ساتھ لائے تھے اپنی بہنوں کو ساتھ لائے تھے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائے تھے اور امام سجاد علیہ السلام جو بیمار تھے اور اس وقت جہاد ان پر ساکت تھا وہ بچ گئے ان لوگوں نے پھر مشن امام مولا حسین ابن علی کو زندہ اتابندہ کیا اور ان کے جو خطبات تھے راہے کوفہ اور شام میں اور درباروں اور بازاروں میں ان خطبوں نے ان لوگوں کی آنکھیں کھول دی اور وہ جس کو باغی یزید بنا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ باغی نہیں ہے وہ نواز سے رسول ہے اور یہ رسول کا خاندان ہے تو لوگ پھر بیگار ہوئے اور خود جناب زینب صلی اللہ علیہہ جب رہائی ان کو ملی ہے یزید کی کیسے تو سب سے پہلا مطالبہ جو ان کا بیمیوں کا تھا خود بلخصوص جناب زینب کا انہوں نے یہی کہا تھا اپنے بطیج امام سجاد سے کہ ہمیں ایک مکان خالی کرا کے دیا جائے جہاں ہم اپنے عزیزوں کا ماتن کر سکیں آزاداری کر سکیں وہاں پر مجلس حسین ابن علی کو پرپا کیا ہے خود شام کے شہر میں آزادی کے بعد چند دن وہاں رہے ہیں عورتیں جو ہیں وہ سیاہ لباس پہن کر آتی تھی اور وہ بیمیوں کے پاس پہتی تھی ان کے مسائد کو سنتی تھی جو کچھ ان پر ہوا وہ سارے مسائد بیمیوں نے بیان کیے تو یہ اتنا اثر ہوا ان فتماد کا اور ان کا کوفہ و شام کے دربارے بازار میں جانے کا کہ لوگ بیدار ہو گئے اور یزید کے خلاف لوگوں نے قیام کرنا شروع کیا آواز بلد ہونا شروع ہو گئی اور حتیٰ کہ یزید بھی پھر مجلور ہوا کہ ان قیدیوں کو بھی جلدی رہا کر دے کچھ زیادہ تھے پھر وہ رکھ نہیں سکتا تھا اور یہ جو بعد میں حملے ہوئے ہیں یزید نے جو ہے مکہ پر حملہ کیا ہے مدینہ پر حملہ کیا ہے یہ حملے صرف اس لیے کیے تھے کہ لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس کی بیعت کو ٹوڑ دیا تھا تو یہ جو ہشیاری اور یہ بیداری جو ہوئی یہ مولا حسین علیہ علیہ کی اس قربانی کا اثر تھا تو امام حسین علیہ السلام کی اشارت کے بعد ایک تو بہت 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 سا جو یہ ہوا کہ یہ جو آنے ابی صفیان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی نکاب اپنے چہرے پر لے لی تھی امام حسین نے آگے بڑھ کر وہ نکاب ہٹا دی اور ان کی منافقانہ چہرے ظاہر ہو گئے ایک تو یہ بہت بڑا اقدام ہے دوسرا یہ کہ قبلہ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شہدہ ہیں اس راہ آل محمد ان کے خطبوں سے عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی اور وہ سنجھے کہ حقیقی اسلام کے وارث یہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی اس کے علاوہ اگر آپ کے لذب میں پہلے پانچ سال سالوں دس سال میں جو تبدیلی آئی ہو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے عزداری کا قیام جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا در حقیقت یہی ہے یہ کہ امام حسین کا میسیج ہم پہنچاتے ہیں آج بھی جب مجلس عزا ہوتی ہے حسین کے نام کی تو اس میں توحید کا ذکر ہے اس میں رسالت کا ذکر ہے اس میں قرآن کا ذکر ہے آیات کا ذکر ہے اور یہ جو ہم صدیوں سے اس بات کا اقرار کرتے آ رہے ہیں اب یہ باتیں معمولی نہیں ہیں یہ جو ہم امام صحی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاکے سلام کرتے ہیں ان کی زیارت اور یہ ایک توصل کا سلسلہ ہے در حقیقت یہ وہی ہے کہ دین کا شعور امام نے پیدا کیا اور یہ بڑے لوگوں کے لیے فرق نہیں پڑتا خدا کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ سو سال کے بعد سمجھیں ہزار سال کے بعد سمجھیں کامتے ہیں اور بیشتر بڑے انسانوں کے کام یہ ہوتا ہے کہ پوری جرعت اور شجاعت کے ساتھ اس حقیقت کو انسانوں تک پہنچا دیں ان کے ذہنوں سے غفلت کے قردوں کو اٹھا دیں لہذا یہ جو ایک بیداری ایک تفکر کی بیداری آئی ایک شعور کی بیداری آئی اور یہ بیداری کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری ساری رہے گا کچھ جو ہے وہ اثرات ہوئے بہرحال اس کے جذباتی اثرات آلیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک اثر جو اس کو ایموشنل ریئکشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس روز جس روز امام کی شہادت ہوئی بنی بکر بن وائل کے خاتون یہ وہ تلواؤ لے کے اٹھی اور اپنے ہی میرا مطلب ہے ایساتھیوں کے خلاف یعنی ایک شعور پیدا ہوا اور اس کے بعد کے واقعات جنہیں توابین کی تحریک ہے اس کے بعد مختار کا قیام ہے یہ وہ ایموشنل اثرات تھی جو سید شہدہ کی مظلومیت کے متیجے میں بلاخر جو انسان سنے گا فرزند پیامبر اس انداز سے قتل ہوئے ہیں اس کو یہ اظہار کرنا چاہیے اصل نکتہ وہی ہے شعور کی بیداری ہے افکار کی بیداری ہے جو سید شہدہ نے قائم کی اور وہ سلسلہ جاری ہے اور دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اظہاری کی وجہ سے دین کی تحریک جو اس کا قیام ہے ایک بریک پر جانے والا ہے کبلا یہ میں دیم ہے آپ یہ تو یہ ہے کہ اس کربلا کے مارکہ میں جہاں مردوں کا بہت اس میں دخل ہے اور ان کی قربانی ہے مہاں پر خواتین بھی برچڑ کر احسان لیا ہے اس میں جراب سیدہ زینب السلام علیہ علیہ وسلم جو رول اور قردار ہے شریکت الحسین بھی دیکھا پائی ہیں حضرت امی قرسوم حضرت فاطمہ بنت حسین حضرت سکینہ بنت حسین اور اسی طرح امی واہب ہیں اور تو خواتین کے یہاں مختصر میں عرض کردتا ہوں کہ جو سوال آپ نے پہلے کیا تھا کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں بعد میں میں یہ عرض کروں گا کہ کربلا کے واقعے کے بعد جتنی بھی اسلامی تحریکیں اٹھی ہیں ان تحریکوں میں حسین ابن علی کا نام ضرور لیا گیا ہے جتنی بھی تحریکیں جہاں جہاں بھی اٹھی ہیں اس میں مولا حسین ابن علی کا نام لیا گیا اور ہر محرک میں تحریک لانے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حسین ابن علی کی طرح لڑوں گا میں ان کی طرح قیام کروں گا میں ان کی طرح استقامت کروں گا حتیٰ کہ آج اس دور میں بھی ہمارے اس دنیا کے سب سے بڑے انقلاب انقلاب اسلامی کے جو ہیرو ہیں جو بنیان گزار ہیں اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ہاں ہمارا انقلاب اسلامی کامیاد نہ ہو سکتا ہمارے نوجوانوں نے درس شہادت علی اکبر سے لیا ہے اور ہماری عورتوں نے درس استقامت جناب زینب سے لیا ہے تو دیکھیں یہ اثرات آج تک جاری ہو ساری ہیں اور جتنی بھی اصلاح ہو رہی ہے یہ اسی واقعہ کربلا کا نتیجہ ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین تو عزیز علیہ الرحمی ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں تو ہم حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد خودباتِ حضرت بی بی زینب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عزیز صاحب کے ساتھ مدھ جمعہ جمعہ کی رات آن بجے صفدہ جی پر میں حرف و سوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے اگلے برہشت کے سرداروں کے دو اہم کردار اور دو مثال کرنا میں سلح امام حسن اور قیام امام حسین پر ایک مستند تحقیقی اور علمی پروگرام خل ہو اور قیام علامہ سید با سابتی کے ساتھ ہر پیر منگل اور خود کی رات سات بجے یا امام حسین یا امام حسین یا امام حسین یا حسین یا امام حسین یا امام حسین یا امام حسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا امام حسین یا امام حسین حسین یا امام حسین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں چہلے میں سید و شہدہ کے موقع پر جو خاص پروگرام پیش کیا جا رہا ہے تو چہلے میں سید و شہدہ کے بارے میں کچھ میں بات کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو معزز نیمان شخصیتیں ہیں ان سے سوالات بھی کریں گے اور آپ کی لائم خائلیں بھی لیں گے اور آپ کے سوالوں کے بھی وہ جواب دیں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں کے بعد سرزمین شام کی سیاسی و اجتماعی فضا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ یزید لائن بھی اظہار پشمانی کرنے لگا اور کربلا کے واقعے کو صرف ابن زیاد کی طرف نسبت دے کر اس پر لانت کرنے لگا امام سجاد علیہ السلام نے سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں رہیں اگر آپ چاہیں تو مدینہ واپس جا سکتے امام نے یزید سے مطالبہ کیا کہ شہداء کے سروں کو ہمارے حوالے کیا جائے جو چیزیں لوٹی گئی ہیں خصوصاً وہ پارچات اور دوسری روسری اور دیگر جو چیزیں ہیں مثلاً گردن بند جو سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کے مقدس ہاتھوں سے بافت ہوئے تھے واپس کیے جائیں امام سجاد علیہ السلام اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ چاہتے تھے کہ عزادار یہ سیدہ شہداء کی بنیاد شام میں ہی رکھی جائے سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے مطالبہ کیا کہ ہم نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی مجالت سے عزاداری برطا کرنے کی اجازت دی جائے حکومت کی طرف سے اجازت ملی حسیرہ نے آل محمد نے سات دن تک یا بعض وعیتوں کے بعد تین دن تک دارالہ ہجارہ شام میں مجال سے عزادار برطا کی بہت سی خواتین نے ان مجالت میں شرکت کی ذکر حسین اور یاد حسین اور شہداء کی یاد لوگوں کے کانوں تک پہنچی لوگوں کے جذبات و احساسات اس حد تک پہنچے کہ حکومت یزید کو خطرہ لحق ہو گیا سات دن کی عزاداری کے بعد آٹھویں دن مدینہ روانہ کرنے کے لئے حکومت نے اقدام کیا لیکن یہ کاروان پہلے کربلا تشریف دایا وہ عربائین کے موقع پر تین دن کربلا میں رہے اور عزاداری کرتے رہے بعض روایتوں کے مطابق اسی موقع پر سروں کو کربلا میں دفن کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جابری بن عبداللہ انساری وہ عطیعہ وفی کے ساتھ اور کچھ منی حاشم کے بی خاندن کے افراد تھے ان کے ساتھ وہ کربلا پہنچے ہوئے تھے اور جب یہ عسرہ آل محمد کا کافلہ کربلا پہنچا تو وہاں پر تین دن عزاداری کی امام سجاد علیہ السلام نے جابری بن عبداللہ انساری سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا جابرو ہاہنا واللہ قطلت رجالنا وزوبحت اطفالنا وصوبیت نساؤنا وحرکت خیامنا اے جابر خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا ہمارے بچوں کو زبا کیا گیا ہماری خواتین کو قیدی بنایا ہمارے خیموں کو جلایا گیا جب یہ عسرہ کا کافلہ مدینہ کے باہر پہنچا تو وہاں پڑھاؤ ڈالا گیا امام نے بشیر ابن جزلم سے کہا خدا تیرے باپ پر رحم کرے وہ شاعر تھے کہ تم بھی شیر کہتے ہو کہا فرزند رسول ہاں میں بھی شیر کہہ لیتا ہوں رمائے جاؤ مدینہ میں جا کر ابا عبداللہ حسین کی شہادت کی خوادر دو بشیر کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے مدینہ میں بارد ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے پاس پہنچا میں نے اونچی آواز میں گریہ کیا اور یہ شیر پڑھیں یا اہل یسرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمائی مدرارو اے مدینہ کے لوگو تم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ حسین قتل ہو گئے اسی لئے میرے آنسو بارش کی طرح برس رہے ہیں حسین مظلوم کا جسم اقدس تو سرزمین کربلا میں خون میں غلطان تھا اور سر اقدس نوک نیزہ پر عویزہ شہر بشائر پھر آیا جا رہا تھا بشیر کے